السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عادل شیخ صاحب بجراز سے معلوم کرتے ہیں کہ تحجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے نیز یہ کہ تحجد میں کتنی رکعت ہوتی ہیں تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تحجد کا وقت شروع ہو لیاتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور رہتا ہے صبح صادق تک لیکن تحجد کا بہترین وقت جو ہے جو قبولیت کا بھی وقت ہے وہ ہے صبح صادق سے متصلا ایک دو گھنٹہ پہلے تک یعنی رات کے اگر چھیں حصے کیے جائیں سورج گروب سے لے کر صبح صادق تک اگر رات بارہ گھنٹے کی ہو رہی ہے تو اخیر کے جو دو گھنٹے ہوں گے وہ تحجد کا بہترین وقت ہے یعنی عشاء کے بعد آدمی جلدی سو جائے اور پھر اخیر حصے میں بیدار ہو کر اس وقت تحجد کی نماز پڑھے تو یہ تحجد کا بہترین وقت ہے یہی تحجد کا اصل وقت ہے لیکن اگر آدمی صبح جلدی نہیں اٹھ سکتا تحجد کیلئے جلدی نہیں اٹھ سکتا تو پھر یہ کرنا چاہئے کہ جس وقت سوئے سونے سے متصلا پہلے تحجد کی نیت سے جتنی بھی توفیق ہو دو رکعہ چار رکعہ چھیں یا آٹھ رکعہ جتنی بھی توفیق ہو اس وقت تحجد کی نیت سے چند رکعات پڑھ کر سو جائے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تحجد کا ثواب عطا فرمائیں گے نیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش رہنی چاہیے یہ بھی ہمت کرنی چاہیے یہ بھی دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تحجد کا جو اصل وقت ہے اس وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نیز وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تحجد کا پابند منائیں دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ تحجد کی دو رکعات سے لے کر آٹھ رکعات تک یعنی جتنا موقع ہو اتنے پڑھ لے دو رکعات کا موقع ہے دو رکعات کا وقت ہے دو رکعات پڑھ لے چار کا موقع ہے چار پڑھ لے چھین کا موقع ہے چھین رکعات پڑھ لے آٹھ رکعات کا موقع ہے آٹھ رکعات پڑھ لے لیکن آٹھ رکعت سے زیادہ نہ پڑے لیکن اگر کوئی پڑ رہا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے یہ کہ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آٹھ ہی رکعت پڑی جائے آٹھ سے زیادہ نہ پڑی جائیں پھر یہ کہ اگر کوئی کسی کو زیادہ وقت مل رہا ہے آٹھ رکعت پڑنے کے بعد بھی اس کے پاس وقت مل جاتا ہے تو اس وقت کو بھی تحجد کے اندر ہی لگائے یعنی لمبی کرات کرے جو آدمی آٹھ رکعت بیس منٹ میں یا آدھا گھنٹے میں پڑ رہا ہے تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ وقت کے اندر پڑے آدھا گھنٹے کی بجائے آپ آٹھ رکعت کو ایک گھنٹے میں پڑو یعنی کرات زیادہ سے زیادہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا کہ آپ زیادہ زیادہ آٹھ رکعت پڑتے تھے لیکن ان میں کرات بہت طویل طویل کرتے تھے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ بکرہ دوسری رکعت میں سورہ علیہ عمران جیسے صورتیں پڑا کرتے تھے یعنی تقریباً دو ڈائی پارے ایک ایک رکعت کے اندر آپ پڑا کرتے تھے تو بہتر یہی ہے کہ آٹھ رکعت سے زیادہ نہ پڑی جائے دس بارہ رکعت نہ پڑی جائے ہاں جتنا وقت آپ کو دس بارہ بیس رکعت پڑنے میں لگ رہا ہے اتنا ہی وقت آپ آٹھ رکعت کے اندر لگائیں اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ کوئی دینی رہنمائے حاصل کرنی ہے کوئی دینی بات معلوم کرنی ہے تو آپ بھی اسکریپشن میں دیئے گئے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا لَلْبَلَ